بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سیون پرموتیشن کمبینیشن اور ہم پرابیولیٹی سے ریلیٹیڈ ایکسرسائز ایکسرسائز سین پان فائف سالو کر رہے ہیں ایکسرسائز سین پان فائف کے ہم نے پہلے دو کوششن سپیشلی لیکچر میں کور کر لی ہیں اب ہم اس لیکچر میں کوششن نمبر تھری سے سٹارٹ کرتے ہیں کوششن نمبر تھری ہے ایکسپیرمنٹ ایکسپیرمنٹ میں کیا ہے کہ دیر آر فائیو دیر آر فائیو گرین آر ہم نے پرابیولیٹی فائیو گرنی ہے آر ہم نے پرابیولیٹی فائیو گرنی ہے ایوینٹ ہیپنننگ کی اور کون سا ایوینٹ ہیپنننگ کی فائیو گرنی ہے نمبر ون پارٹ نمبر ون پہلے اس کا سال کرتے ہیں یعنی کہ ہمارے پاس ایک باکس ہے جس میں پانچ گرین باکس ہیں اور تین جو ہیں وہ ریڈ باکس ہیں پڑی ہوئی ہیں تو میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ اس طرح سے ہمارے پاس یہ ایک باکس ہے ٹھیک ہے اور اس میں کچھ بالز پڑی ہوئی ہیں چلیں ہم اسی سے بنا لیتے ہیں تو گرین بالز کتنی ہیں پانچ ہیں تو اس میں اس طرح سے یہ ون ٹو ٹری فور اور یہ فائیو ٹھیک ہے پانچ گرین بالز ہیں اور باقی کیا ہیں تین ریڈ بالز ہیں ٹھیک ہے تین اس میں ریڈ بالز بنا لیتے ہیں وان ٹو تھری اس طرح سے یہ پڑی ہوئی ہیں یا مکس ہو کے پڑی ہیں جس طرح بھی اس طرح بھی پڑی ہیں بغیر دیکھیں اس میں سے جو ہے نا ہارٹ ڈال کے ایک بال نکال لی ہیں صرف ایک بال نکال لی ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو ہے کون سی بال آ سکتی ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ گرین بال آنے کے کتنے چانسز ہیں ٹھیک ہے پارٹ نمبر ون کیا ہے کہ گرین بال ہاتھ میں آئے ٹھیک ہے وہ ہم نکالیں باہر باکس سے اس کے کتنے چانسز ہیں تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سیمپل سپیس بناتے ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے تو سیمپل سپیس اس کا کیا بنے گا یعنی کہ ہم کہیں گے جی کہ سیمپل سپیس میں پانچ جو ہیں وہ گرین بالز ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ نفیس اچھلیں ہم نفیس فائنڈ کر لیتے ہیں نفیس پانچ گرین بالز ہیں اور تین ریڈ بالز ہیں تو ان کو ایڈ کر لیں ٹوٹل نمبر آف اس میں سیمپل کتنے پڑے ہوئے ہیں ایٹ ہیں ٹھیک ہے آپ کیلکلیٹ کر لیں وان ٹو ٹری فور فائی سیکس سیون ایٹ ایٹ سیمپلز ہیں ایٹ آبجیکٹس ہیں اب یہاں پر ہماری فیوریبل آؤٹکم کیا ہے یعنی کہ ہمارا فوکس کس چیز پہ ہمارا فوکس ہے کہ گرین بالز پہ ٹھیک ہے اور گرین بالز کتنی ہیں اس میں اس باکس میں پانچ ہیں ٹھیک ہے مدلکہ ایونٹ ہمارے پاس جو ہے وہ گرین کی طرف ہوگا نف ای اس ایکل ٹو فائی پانچ گرین تو گرین کی بات ہو رہی ہے تو ٹوٹل نمبر آف گرین بالز کتنی ہیں اس میں پانچ پڑی ہوئی ہیں اب یہاں سے ہم پرابیلٹی فائنڈ کر لیتے ہیں یعنی کہ پی آف ای ایونٹ ہمارا بس گرین ہے اچھا اب یہاں سے ایونٹ آف ای اوپر آ جائے گا ڈیوائزڈ بائی ایونٹ آف ایس ٹھیک ہے وہی فارمولا ہے تو ایونٹ آف ای جو ہے فائیو ہے اور ایونٹ آف ایس جو ہے وہ ہے ایٹ ٹھیک ہے فائیو بائی ایٹ جو ہے وہ اتنی پرابیلٹی بنتی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ گرین بال آئے گی ٹھیک ہے تو یہ تو تھا پارٹ نمبر ون اور پارٹ نمبر ٹو ہے ہمارا پارٹ نمبر ٹو میں ہمیں کہا گیا ہے کہ فائنڈ دو پرابیلٹی دیٹ دا بال ایز ریڈ بال ایز ریڈ یعنی کہ ریڈ بال ہوگی اس میں ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہماری فیوریبل آؤٹکم کیا ہے یا ہمارا فوکس کس طرف ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے ٹوٹل نمبر آف اوبجیکٹ کتنے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹل نمبر آف سیمپل کتنے ہیں پانچ گرین ہے اور تین ریڈ ہیں تو یہ بنتا ہے ایٹ اینا فیس ایکل دو آ گیا ایٹ اب یہاں پر ہم دیکھیں اپنی سٹیٹمنٹ کی طرف تو بال از ریڈ ریڈ اب اس میں ہمارا جو ہے وہ فوکس ریڈ کی طرف ہے اور ریڈ کتنی بال ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم کہہ دیں گے ن آف ای is equal to 3 تو پرابیلٹی ہمارے بس کے آ جائے گی پرابیلٹی is equal to ن آف ای divided by ن آف ایس is equal to 3 by 8 یہ پرابیلٹی اتنی پرابیلٹی بنتی ہے یہ پرابیلٹی کردلد ہے جس کے ہم ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ ریڈ بال آئے گی ٹھیک ہے تو یہ تھا کوئیسے نمبر 3 کوئیسے نمبر 3 میں دوبارہ سے بتا دوں کہ ہمارے پاس ایک باکس تھا ٹھیک ہے جس میں 5 گرین بال اور 3 ریڈ بال تھیں ٹھیک ہے تو ہم نے بغیر دیکھے اس میں سے بال نکالنی ہے اس باکس میں سے تو ہم نے پرابیلٹی فائنڈ کرنی ہے کہ کتنی پرابیلٹی ہے کہ ہمارے پاس گرین بال آئے تو اس کی پرابیلٹی ہم نے فائنڈ کی پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کتنی پرابیلٹی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ریڈ بال آئے تو وہ بھی ہم نے پرابیلٹی اس طرح سے فائنڈ کی ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں نیکسٹ پہ آتے ہیں نیکسٹ پہ آتے ہیں کوئیسے نمبر 4 کوئیسے نمبر 4 کا بھی میں سٹیٹمنٹ اس کی لکھتا ہوں ایکسپیریمنٹ اپیر کوئن اس ٹاوست تھری ٹائمز تین دفعہ ٹاوست کیا گیا ہے ٹھیک ہے کوئن سے تو اٹھ شوز اچھا ہم نے پرابیلٹی کس کی چیز کی فائنڈ کرنی ہے ایوینٹ ہیپننگ کی اور کون سا ایوینٹ اس میں بھی دو پارٹس ہیں ٹھیک ہے پہلا پارٹ میں لکھتا ہوں پہلا پارٹ ہے جی ون ٹیل ون ٹیل کتنے چانسز ہیں کہ ایک ٹیل آئے ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو ہم کوئنس کو سمجھتے ہیں کوئنس میں کہا گیا ہے کہ افیر کوئنس ٹاوست یعنی کہ ٹاوست کیا گیا ہے تھری ٹائمز ٹاوست تھری ٹائمز تھری ٹائمز ٹاوست کیا گیا ہے تو تھری ٹائمز ٹاوست میں کیا ہو سکتا ہے یا تو تینوں دفعہ جو ہے وہ ہیڈ آ سکتا ہے ہیڈ 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 یا پھر پہلی دو دفعہ جو ہیڈ آیا پھر ٹیل آئی یا پھر ایک دفعہ ہیڈ آیا پھر ٹیل آئی پھر ہیڈ آیا ٹھیک ہے یا پھر ایک پہلی دفعہ ٹیل آئی پھر دو دفعہ ہیڈ آیا ٹھیک ہے یا پھر پہلی دفعہ ہیڈ آیا اور دو دفعہ ٹیل آئی یہ بھی تو چانس ہے نا تو اس کے علاوہ اور کیا چینس ہو سکتا ہے پہلی دفعہ Fake یا پھر 3 دفعہmi یعنی کہ اس کے علاوہ اور کوئی cb یا تینوں دفعہ Consumer یا پہلی دفعہ یا پہلی دفعہ دوسری دفعہ ہے دوسرے 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 دوس یہ ہم نے سیمپل سپیس بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل نمبر آف سیمپلز کتنے ہیں نف ایس جیسے کہیں گے وہ ہے کاؤنٹ کر لیتے ہیں وان ٹو ٹری فور فائف سیکس سیون ایٹ ٹوٹل نمبر آف سیمپلز ایٹ ہیں اب ہم ایونٹ کی طرف آتے ہیں ایونٹ کیا ہے کہ ہمارا فوکس کس طرف ہے کہ ایک ٹیل آئے ٹھیک ہے ایک ٹیل کس کس میں آ رہی ہے ایک ٹیل صرف اس میں دیکھیں اس میں ٹیل کوئی نہیں ہے اس میں ایک ٹیل ہے اس کے علاوہ اس میں بھی ایک ٹیل ہے اس میں بھی ایک ٹیل ہے اس میں دو جاتی ہیں اس میں بھی دو ہیں اس میں بھی دو ہیں اس میں بھی دو صرف یہ تین ہے ٹھیک ہے تو ہمارا ایونٹ ای جسے چلنا اس کو میں لکھتا ہوں ایس ٹھیک ہے یہ ہمارا بس سیمپل سپیس ہے اس کو میں ای اب ایونٹ یعنی کہ جس میں ہمارا فوکس ہے یا ہمارے فیوریبل آؤٹکم ہے وہ کیا ہے جو میں نے ریٹ سے انڈرلائن کیا ہے ایچ ایچ ٹی ایچ ٹی ایچ یا پھر ٹی ایچ ایچ اس کو بھی کاؤنٹ کر لیں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس این اف ای آ جائے گا نمبر آف ایلمنٹ سندہ ایونٹ سیٹ وہ کیا ہے وان ٹو تھری اس ایکل ٹو تھری ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے این اف ایس بھی فائنڈ کر لیا آپ نے این اف ای بھی فائنڈ کر لیا اب آپ کے پاس جو صرف پرابیلٹی فائنڈ کرنی ہے وہ آپ کے لئے آسان ہوگی ہے ٹھیک ہے تو پرابیلٹی یہاں پر کس کے ایکل ہے پی آف ای ہم نے فائنڈ کرنے پی آف ای اس ایکل ٹو این اف ای ڈیوائیڈ بائی این اف ایس تو این اف ای کس کے ایکل ہے جی تھری کے ایکل ہے این اف ایس کس کے ایکل ہے ایٹ کے ایکل ہے تو 3x8 probability بنتی ہے کہ ہمارے پاس ایک tail آئے گی تین دفعہ toss کرنے میں ایک دفعہ tail آئے گی 3x8 تو یہ ہمارے اس probability بنتی ہے تو یہ تو تھا فرسٹ پارٹ اس کا تو سیکنڈ پارٹ بھی دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ پارٹ میں ہمیں کیا کہا ہے سیکنڈ پارٹ میں اس کوششن کے سیکنڈ پارٹ میں at least one head at least one head آئے یعنی کہ ہم تین دفعہ toss کریں اس میں at least ایک دفعہ head آئے تو دوبارہ سے میں possibilities وہ لکھ دیتا ہوں تاکہ اوپر سے ہم mix اپنا کریں تو زیادہ اچھا ہے یہ possibility تھی یہ بھی possibility تھی یہ بھی possibility تھی اور یہ بھی possibility تھی اس کے علاوہ ایک دفعہ tail پھر دو دفعہ head ہے ٹھیک ہے پھر یا پھر ہم ایک دفعہ head اور دو دفعہ tail پھر پہلی دفعہ tail پھر head پھر tail یا پھر پہلی دو دفعہ جو ہے tail اور پھر head یا پھر تین دفعہ tails اب اس میں ہمیں پوچھا گیا گیا ہے پوچھا ہمیں گیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ at least one head ہو یعنی کہ اس میں کم از کم ایک head ہونا چاہیے اس میں آپ دیکھیں کم از کم ایک head ہے چلیں ٹھیک ہے یہ بھی ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ بھی head ہے اس میں بھی ایک head ہے اس میں بھی ایک head ہے یہ بھی ایک head ہے اس میں بھی یہ دیکھیں آپ ایک head آ رہا ہے at least ہے نا تو یہ بھی head آ رہا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ اس میں head ہے ہی نہیں at least والی وہ condition ہے اس میں غلط ہوئیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سپیس ہمارے پاس یہ بنتی ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایونٹ اچھا ان افیس پہلے میں دیکھتا ہوں ان افیس وہی ہے ٹھیک ہے وان ٹو تری فور فائف سیکس سیون ایٹ ایٹ ان افیس ایس ایکل ٹو ایٹ ہے اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے ایونٹ ہماری فیوریبل آؤٹکم یا پھر جس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں ہمارا فوکس کہاں پر ہے اٹ لیسٹ ون ہیڈ پیج اچ 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 ہیڈ ہیڈ ٹیل ہیڈ ٹیل ہیڈ ٹیل ہیڈ 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 ٹیل 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 ہیڈ ٹیل 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 ہیڈ ٹھیک ہے تو یہ ایونٹس ہیں اب اب اس کو کاؤنٹ کر لیں کتنے ہیں اینا فی آپ کے پاس آجے گا تو وہ ون تو ٹری فور فائے سیکس 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 بن تھے اب پرابیلٹی کے فارملہ پوٹ کر دیں پ ای ای اچھی ہمارے پاس اٹ لکھ ایک دفعہ یعنی کم سے کم ایک دفعہ اٹھ آئے گا تین میں سے ایک دفعہ ہیٹ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا کوئیسن نمبر فور اب نیکسٹ کوئیسن پر چلتے ہیں نیکسٹ کوئیسن ہے کوئیسن نمبر فائیو کوئیسن نمبر فائیو کی میں سٹیٹمنٹ لکھتا ہوں ایکسپیریمنٹ کیا ہے ایکسپیریمنٹ ہے جی ایڈائے ایز رولڈ the top shows event happening کی probability ہم نے یہاں پر فائیڈ کرنیا ہے ٹھیک ہے event happening اور کون سا event پہلا پارٹی ہے three یا پھر four dots یعنی کہ top پر جو ہیں یا پھر three dots آئیں یا پھر four dots ہیں اس کی کیا probability ہے تو سب سے پہلے تو ہم possible outcomes لکھتے ہیں ٹھیک ہے total number of possible outcomes یعنی کہ sample space بناتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہو سکتا ہے one dot بھی آسکتا ہے two dot بھی آسکتے ہیں three dot بھی آسکتے ہیں four dot بھی آسکتے ہیں five dots بھی آسکتے ہیں six dots بھی آسکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ یہ ہے total number of possible outcomes تو اس کو ہم sample space کہتے ہیں s اب اس کو آپ n of s بھی اس میں سے یعنی calculate کرلیں one two three four five six six بنتے ہیں n of s is equal to six آ گیا اب اس میں ہم نے دیکھنا آیا کہ ہم ہمارا focus کس طرف ہے یا پھر ہم اسے کہیں گے favorable outcome کیا ہے کہ یا three dots آئیں یا پھر four dots آئیں three کون سا ہے جی کس میں سے three یہ ہے یا پھر four dots آئیں ٹھیک ہے تو event is equal to three اور four ٹھیک ہے مطلب کہ ہم نے probability find کرنی ہے probability of three یا پھر اور probability of four ٹھیک ہے یعنی کہ three dots کی probability ہم نے find کرنی ہے یا پھر probability of four یعنی کہ اور کا مطلب کیا ہوتا ہے یونین ٹھیک ہے یعنی کہ دونوں کو ہم add کر سکتے ہیں probability of three union probability of four اور یونین کا کیا مطلب ہو سکتا ہے ان کو add کر دیں گے ٹھیک ہے ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ probability of three plus probability of four four ٹھیک ہے اب probability of three کیا بنتی ہے three کی لیے آپ اگر دیکھیں صرف ابھی four کو rend دیں three کے لیے دیکھیں یہ three ہے ایک event بنتا ہے باقی کتنے six ہیں تو N of E کیا ہوگا 1 اور N of S کیا 6 ہے تو 1 over 6 بنے گا اس کی ٹھیک ہے 1 over 6 پلس اب 4 کو آپ دیکھیں 3 کو ابھی چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو یہ 4 اب 4 بھی ایک ہی بنت ہے اس میں ٹھیک ہے تو اب باقی کتنے ہیں 6 ہیں تو N of E 1 ہوگا N of S 6 ہیں تو 1 over 6 آ جاتا ہے اس کی بھی probability یعنی کہ 1 over 6 ہے وہ 3 کی بھی probability 1 over 6 جو ہے 4 کی probability ان دونوں کو آپ سم کر لیں تو 2 by 6 بنتا ہے 2 by 6 مطلب کہ 1 over 3 1 over 3 probability ہے یا پھر 3 آئے گا top پر 3 dots آئیں گے top پر یا پھر 4 dots آئیں گے top پر ٹھیک ہے تو یہ تھا part number 1 اس کا question number 5 کا اب part number ہم دیکھ لیتے ہیں 2 2 part number 2 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ find the probability that dots less than 5 یعنی کہ less than 5 جو dots ہیں وہ top پر آئیں اس کی کیا probability ہے دیکھیں dots کتنے ہیں less than 5 5 کتنے بنتے ہیں چلیں میں دوبارہ sample space لکھ لیتا ہوں یہاں پر 1 dot 2 dot 3 dots 4 dots 5 dots 6 dots 6 dots یہ ہے نا سیمپل سپیس یعنی کتنی possibilities ہمارے پاس اب اس میں less than 5 والی آپ الہدہ کریں less than 5 کیا یہ 5 ہے اس سے کم کیا ہے 4 3 2 2 1 ان سب کی ہم نے probabilities find کرنی ہے ٹھیک ہے تو n of s یہاں سے کیا ہے n of s پہلے لکھ لیتے ہیں 6 ہے ٹھیک ہے number of total possibilities اس کے بعد ہم نے probability find کرنی ہے 1 کی بھی اس کے علاوہ چلیں اس کے درمانے پلس لکھ رہتے ہیں کیونکہ sum کر دینا ہم نے less than 5 والی سب کو سب کی نکال لی ہیں تو یہ پلس ہو جائے گا probability of 2 اور اس کے علاوہ probability of 3 اس کے علاوہ probability of 4 ٹھیک ہے تو probability of 1 کیا بنتی ہے اگر آپ صرف 1 کو دیکھیں یہاں پر تو اس میں صرف ایک event بنتا ہے 1 ٹھیک ہے اور باقی یعنی کہ n of e 1 آجے گا اور n of s is equal to 6 ہے تو 1 over 6 بن جے گا اس کی بھی 1 over 6 بن جے گی اس کی بھی 1 over 6 کیونکہ ایک ایک event ہے n of s number of samples وہ 6 ہیں تو 1 over 6 سب کی بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو آپ اگر total کریں 4 over 6 بنتا ہے اور 4 over 6 کس کے equal ہوتا ہے 2 by 3 تو یہ probability ہے یہ ہمارے بس result ہے probability کا کہ جو dots less than 5 ہیں وہ top پر آ سکتے ٹھیک ہے اس کی یہ probability 2 by 3 تو یہ تھا question number 5 ٹھیک ہے یہاں پر یہ ختم ہوا اور ہم یہاں پر lecture کو بھی ختم کرتے ہیں اور next lecture میں ہم next question یعنی کہ question number 6 سے start کریں گے اس exercise کو